موسیقی 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 کے مطابق ہی جتنے بھی آپ کی فائز ہیں جو بھی آگے آپ نے ٹرانسفر ہوتی ہے یہاں کو سرچارج وغیرہ وہ سارا اسے کے ایک آرڈنگ لی ہوتا ہے تو لاسٹ نوٹیفکیشن تھا اس کی لاسٹ ڈیٹ جو وہ 31 مہی تھی ابھی ناظرین نے اس نوٹیفکیشن کو اکسٹینڈ کیا گیا ہے پندرہ جون دوزار چوبیس تک اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ نہیں ایڈ کی گئی ہے اور وہ جو نہیں چیز ایڈ کی گئی ہے وہ نوٹیفکیشن سپرلی انہوں نے ایک دیا کہ اس میں ناظرین جو عوامی بلوک ہے ویٹر فرنڈ اور سپورٹس ویلی بلوک ہے ان کے ریڈز ہیں ان کو انکریز کیا جا رہا ہے اور یہ نوٹیفکیشن تھوڑا سا میں ریڈ اٹ کر دیتا ہوں اس میں ناظرین یہ بتایا گیا ہے کہ لاسٹ چانس ٹو اویل پریویلنگ ریڈز فر عوامی ویٹر فرنڈ اور سپورٹس ویلی بلوک آخری موقع آپ لوگوں کے پاس کہ جو اس وقت ریڈ چل رہے ہیں انس کے اوپر آپ اپنا جو پلوٹ بک کروا سکتے ہیں جس میں اگر بات کی جائے اس وقت جو عوامی بلوک کا ریڈ چل رہے ہیں سوسائٹی کا وہ دس لاکھ اسی زار روپے ہے ساڑھے چار مرلہ کا لیکن عید کے بعد جو ہے آفٹر عید العزاب اس کا جو ریڈ بڑھنے جا رہے ہیں وہ یارہ لاکھ اسی زار روپے کا ہو جائے گا تقریبا ناظرین جو ہے اس میں ایک لاکھ روپے کا ریڈ جو بڑھا دی جائے گا اچھا اس کے بعد وارٹر فرنڈ کا جو کرنٹ ریڈ چل رہے ہیں وہ اکیس لاکھ روپے میں چھ مرلے کا ریڈ ہے اور اسی طرح جو بارہ اٹھارہ مرلہ کے ریڈ ہیں وہ بھی اسی صاحب سے آگے انکریز ہوں گے اور عید کے بعد اس کا ریڈ ہو جائے گا ساڑھے بائیس لاکھ روپے اس طرح سپورٹس والی بلوک کا ابھی ہم بکنگ کر رہے ہیں پانچ مرلہ کی بائیس لاکھ روپے میں اور عید کے بعد اس کا ریڈ ہو جائے گا چوبیس لاکھ روپے اچھا اس میں ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے بہت سارے کلائنٹ ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور اپنے بکنگ بھی کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو میری یہی سجیشن ہوگی کہ آپ لوگ اگر انٹرسٹڈ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی بلو ورڈ سٹی کے اندر پلوٹ ہو تو آپ دیر بلکل نہ کیجئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ پیچھے اس سے پہلے بلو ورڈ سٹی اپنے نوٹیفیکیشنز کو اکسٹینڈ کرتی آئی ہے لیکن ریڈز کے معاملے میں لاس ٹیم بھی جب تھا تو انہوں نے سپورٹس فیلی کا ریڈ جو وہ بڑھا دیا ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ ویٹ کرتے رہے کہ یہ ہمیں اور ریڈ کے اوپر بوکنگ مل جائے گی لیکن ایسا نہ ہوا اور سپورٹس فیلی بلوک کے اوپر جو ہے وہ آپ کو آج بھی نئے ریڈ کے اوپر جو اس کا کرنٹ ریڈ چل رہا ہے اس پر بوکنگ ملتی ہے تو یہ ناظرین نوٹیفیکیشن ہے جو لوگ اپنی بلو ورڈ سٹی کے اندر انبیسمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ ایس سے پہلے پہلے اپنے بوکنگ کرا لے تاکہ آپ کو پرانے ریڈ کے اوپر جو ہے وہ اس میں بوکنگ مل سکے اس میں ناظرین جو واٹر فرنٹ بلوک ہے عوامی بلوک ہے جو اس وقت سائٹی کے ریڈ چل رہا ہے اس سے جو پچھلے ریڈ ہے ہمارے پاس اس پہ بھی بوکنگ اویلیبل ہے اس پہ بھی ہم آپ کو کومنڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن بعد میں وہ ریڈ بھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوگا اب ناظرین باق کرتے ہیں بلو ورڈ سٹی کے اندر انبیسمنٹ پارٹ او ویو کے والے سے کہ بلو ورڈ سٹی کے اندر اس وقت بھی دیکھیں تو تقریباً جو ون لیک کنال کی اوپر ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے واٹر سیم پار کا کام بڑا تیزی کے ساتھ جاری ہے اور جنرل بلوک اس کا ڈیویلپ ہو چکا ہے سپورٹس ویلی کے اندر اس وقت بڑی زبردست ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے ہالی ورڈ بلوک کے اندر ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اسی طرح جو ڈاؤن ٹاؤن کا اس کا آریہ ہے جو کہ بوٹروے کے ساتھ آ رہا ہے وہاں پر بھی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیویلمنٹ سوسائیٹی جو ہے بڑا تیزی کے ساتھ کہہ رہی ہے اور اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ میں بلو ورڈ سیٹی منیجمنٹ چاہتی ہے کہ آپ لوگوں کو ٹائم لی ڈیویری دی جائے کلائنٹس کے بہت سارے کوئیسٹنز ہوتے ہیں کہ ابھی تک پرویسشن نہیں دی گئے یہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ ایک ٹائم کے اوپر جا کے آپ کو جو ہے وہ ڈیویری ہونی ہوتی ہے اگر آپ کا چار سال کا پیمنٹ پلین ہے تو اس کے بعد آپ کا دو سال کا ڈیویلمنٹ چارجز کا پیمنٹ پلین ان بھی ہوگا تو میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بلو ورڈ سیٹی کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ کم از کم بی چھ سات سال جو اس کو ویڈ کریں اور ہمیشہ پلوڈ کی ویلیو پلوڈ کی ورث جو ہے وہ بنتی ہے جب آپ کا پلوڈ آپ کو ہینڈ آور کر دیا جاتا ہے اگر آپ اس وقت بھی دیکھیں تو جو پوزیشن والے پلوڈ ہیں جن لوگوں نے جس ریڈ پر پرچیز کیے تھے اس سے زیادہ پرائس کے اوپر جہاں وہ پوزیشن والے پلوڈ اس وقت سیل ہو رہے ہیں تو ناظرین جو پریویس نوٹیفیکشن تھا جس میں آپ کو ڈسکونٹس مل رہے تھے وہ ہمارے پاس ابھی بھی اویلیبل ہیں لوگوں کی جن لوگوں کی اٹھارہ انسٹالمنٹ جو وہ شورٹ تھی ان کو نئے ریڈ کے اوپر جو امریمنٹ نے کنورٹ کر دی ہے آپ اپنے لیجرز جو ہے وہ ضرور چیک کریں آپ کو ایڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کی فائل اس وقت کس ریڈ کے اوپر چل رہی ہے تو امیل کرتا ہوں آپ کو بلوڈ سٹی کی ہماری آز کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی بلوڈ سٹی کے اندر اگر آپ نے کوئی بھی انفرمیشن لینی ہو اس میں بکنگ کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیگے نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں انشان اللہ آپ کو پراپر سنس دے جائیں گے